بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی بہتری رسپی پکوڑا کی ریسپی جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پانچ سے چھ میڈیم سائز گیادو لے لیے ہیں اور پیلر کی ہلپ سے میں ان کو چھل کے اتار لوں گی اچھی طرح سے چھل کے ان کو ساف کر لیں گے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنے میں بہت آسان ناگلی ہوتی ہیں بہت سی چھوٹی چھوٹی ایسی ٹیپس اور ٹرکس ہوتی ہیں جن کو فالو کرنے سے ہماری ریسپی بہت اچھی جو بہت زبردست بن جاتے ہیں تو اگر آپ بھی اسی طرح سے ایک ریسپی پکوڑا بنانا چاہتے ہیں تو پلیز میری ریسپی کا کوئی بھی پرٹ میش مت کیجئے گا آلو کو چھیلنے کے بعد آپ ہم ان کے سلائس کر لیں گے پلائس ہمیں بہت ہی باریک کرنے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے کرنے لگیں آپ کسی چھوٹی کی بطت سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی کٹر ہے تو آپ اس کی ہلپ سے بھی اس کے سلائس کر سکتے ہیں یہ جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے باریک سلائس کر کریے گا میں نے سارے سلائس کٹ کر لیا ہیں ان کو اب ہم کسی ساف پانی میں ڈال کے دو سے تین دفعہ اچھی طرح واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد میں نے ایک کپڑا لے دیا ہے آپ کوئی بھی ساف کپڑا لے لیں اس کے اوپر میں یہ سارے سلائس رکھ کے ان کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لوں گی آپ سارے سلائس کو الگ الگ ایسے کپڑے کے اوپر بچھا کے پھر اسی کپڑے کی ہلپ سے آپ ان کو ڈرائی کر سکتے ہیں آپ کچھن ٹاول ہیں وہ ٹیشو کی ہلپ سے بھی ان کو ڈرائی کر سکتے ہیں میں اسی کپڑے سے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لوں گی دیکھیں یہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکے ہیں اس کے بعد اب ہم اس کے لئے ایک بیٹر ریڈی کر لیں گے بیٹر ریڈی کرنے کے لئے ایک بول لیں گے بول میں ہم ایک کپ کے قریب بیسن ایڈ کریں گے بیسن کو آپ کسی بھی چھلنے سے چھان کے استعمال کریں اس کے چھاننے سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی لمز نہیں بنتا اور اس کا بیٹر بہت ہی سمودھ ریڈی ہوتا ہے بیسن کو چھاننے کے بعد میں اس میں کچھ بیسک سے مسائلے ایٹ کروں گی جس میں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہی میں اس میں کٹی ہوئی مرچے استعمال کر رہی ہوں ہم سپائسز تھوڑا کمیوز کرتے ہیں اس لئے میں سپائسز تھوڑا کمی رکھ رہی ہوں آپ اپنے حساب سے خلنیا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں ہم سوکھی میتھی ڈالیں گے اس سے اس کا بہت ہی اچھا تیسٹ آتا ہے اس کو سکٹ بارد کیجئے گا یہ بہت اچھا تیسٹ دیتی ہے ون پنچ کے قریب ہم اس میں الڈی پاوڈر استعمال کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں سوکھا دنیا استعمال کریں گے سوکھا دنیا میں پسا ہوا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو کرش کرتے بھی استعمال کر سکتے ہیں اب لاسٹ میں ہم اس میں سبس دنیا ڈالیں گے ون ٹی سپون میں فریش دنیا استعمال کر رہی ہوں فریش دنیا پاکوڑوں میں بہت اچھا فیور دیتا ہے اب ہم ون تھرڈ کپ پانی لے کے ایک بیٹر ریڈی کر لیں گے میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر رہی ہوں بیٹر بہت زیادہ تھک نہیں ہونا جائیے ورنہ آپ کے پاکوڑے گریسپی نہیں بنیں گے اور اگر بہت زیادہ تھن بیٹر ہو گیا تو وہ پاکوڑوں پہ کوٹ نہیں ہوگا آپ کو اس کو بہت زیادہ تھن بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ تھک نہیں کرنا میں ابھی آپ کو اس کی کونسسٹنس سے چیک کروا گئی ہوں کہ یہ کس طرح کا ہونا چاہیے دیکھئے اس طرح کا پیٹر آپ نے ریڈی کر لینا ہے جو کہ بہت زیادہ بچلا نہ ہو پانی کی طرح اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے آئل کو میں نے ہائی فلیم پہ بہت زیادہ گرم کر لیا ہے پھورے فرائی کرنے کے لیے آئل کو پہلے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ گرم کر لینا چاہیے اور اس کے بعد اس کی فلیم کو لو کر دینا چاہیے لو فلیم پہ ہم اپنے پھورے فرائی کریں گے کیونکہ آئل کو ہم پہلے سے بہت زیادہ گرم کر چکے ہیں اس لئے اس کو ہائی فلیم پہ ہم آپ کو فرائی کریں اگر تو فرائی کریں گے لے اس رویے تو اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور ہاںس سے جل جائیں گے سب سے پہن لینا چاہیے آئل کو بہت زیادہ ھائی فلیم پہ گرم کر لیں اور اس کے بعد آپ گرم کرنے لگیں تو پھورے فلیم شge fan نہیں کرنا آپ بہت زیادہ لوگ نہیں کرنا کیا ہے اس طرح سے ہم ایک ایک آلو کو لے کے اس پر بیسن کوٹ کر کے پائل میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو فرائی کرتے جائیں گے کیئر فولی آپ ان کی سائٹ چینج کر لیں یہ بہت ہی تھن سلائسیس ہے اس لیے ان کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت میں لیں لائٹ سا گولڈن برون کلر آئے گا تو ہم ان کو نکال لیں جو سلائسیس ہم نے پہلے ڈالے تھے وہ سارے ڈن ہو چکے ہیں ان کو ہم احتیاط سے نکال لیں گے بہت ہی اچھے فول کے ریڈی ہوئے ہیں یہ اسی طرح سے ہم اپنے باقی کے سارے سلائسیس ڈال دیں گے اور ان کو ریڈی کار لیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی دیکھتی ہے تو آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں سارے پگوڑے ریڈی ہو چکے ہیں اس کے اوپر میں کچھ چارٹ مسائلہ سپریم کل کروں گی وہ بھی بہت اچھا فلیور دیتا ہے اور اس کو فدینے اور دہی کی چٹنی کے ساتھ ہم کھائیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تک تک کے لئے مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں